ہرے لگتا ہے تیرے چشمے کا نمبر بڑھ گیا ہے کہ میں اس کھیل کی پرانی ماہر ہوں کسی ایرے گیرے کو نہیں دیا جا سکتا کھیتوں میں مزدوروں کی طرح کام کرتا وہ دکھائی دینا چاہیے مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے میں تو پوری کٹ کر گرنے کو تیار ہوں میں نے ماں کے لبا اور کچھ نہیں سیکھا ایسان تو پہلے سے ہی تو سیوی تھی ہم کبر میں دون جائے گی لو جی تمہارا مال دولت گیا ڈوڑا رام جیئے دولا روپے دولا روپے میں وہی کھاتے میں لکھ دے کہ کھوڈا میں آگ لگ جانے سے دولا روپے کا نقصا ہوگیا تھا دولتا رام جی ڈوڑا آگ لگ گئی تھی اس سے پچھلے مہینے پانی کے کنوں میں آگ لگ جانے سے سارے پم چل گئے تھے مگر اس میں نے بھی آگ موسیقی 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 ماما جی سچ کیا ہے آپ نے جھوٹا بائک ہاتھا لکھ لکھ کر کتنے روپے کا گبن کیا ہے مالک میں نے کوئی گبن نہیں کیا یہ سب توتا رام جی نے کیا ہے ماما جی ماما جی بھاگ لے کی کوشش مت کرنا ماما جی ورنہ پاگل کتے کی طرح گولی مار دوں گا میں تیرا اکلوتا ماما ہوں مجھے مت مار مجھے مت مار نہ تک بند کرو ماما جی اور یہ بتاؤ کہ چھوٹاوے روپے تمہیں کہاں رکھے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے چھوٹی سی بھول کی اتنی بڑی سزا دی جاری گی ماما تمہارا بھائی سمجھ کر سارے حساب کتاب کے ذمہ داری میں نے دی اور انہوں نے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھت کیا اور لاکھوں روپے کا گھوٹالہ کیا میں صبح کا بھولہ شام کو واپس کھڑا گیا ہوں مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو اٹھو بیئیہ جانے دے پیٹا جو ہو گیا تو ہو گیا اسے ماف کر دی ماف کر دی ٹھیک ہے ماما تم کہتی تو میں ماف کر دیتا ہوں کیسی باتیں کر رہے آپ انہوں نے اگر صرف آپ کو دھوکا دیا ہو تو بات الگ تھی لیکن آپ کی دیوی جیسی ماں کو دھوکا دیا ہے انہیں کیسے ماف کیا جا سکتا ہے بلکل صحیح ماں تم بلکل بھولی ہو اس لیے سبھی تمہیں دھوکا دیتے ہیں اس جیسے آدمی کو تو ماف کر رہی نہیں چھئی ہے سچ سچ بتائیے ماما جی چھوڑاوے روپے تمہیں کہا رکھے اگر اس بستر سے ساپ نہیں نکلانا تو بے شک آج ہی مجھے پاگل کھانے بھیج دینا اگر اس بستر سے ساپ نہیں نکلانا تو بہر بہر لیا میرا مستر میں ساپ ہے لیکن وہ میرا پالتو ساپ ہے میرا پیارا پیارا پالتو ساپ جیسے میں نے پندرہ سال سے مستر میں پال کے رکھا ہے میرے بچے کی طرح مستر سے اٹھئے اٹھئے میرا بات کا بھروسہ نہیں تم نے میرا اپنان کیا ہے میرے ناک دیوتا کا اپنان کیا ہے اب میں اس گھر میں ایک منت نہیں رہ سکتا میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اپنے ناک دیوتا کو ساتھ لے کر اس دنیا سے دور بہت دور چل میں ناوٹی جہاں نہیں چینہ وہاں نہیں رہنے دھرو ماما جی دھرو پانڈو ادھر آو اور یہ بہتر رہ لو ارے میں بستر نہیں دوں گا جائے جو کر لو نہیں کھول لے دوں گا نہیں کھول لے دوں گا چھوڑ دے اسے ورنہ میں تمہاری خوبڑی کھول دوں گا ارے میرا ساپ ارے میرا ساپ آپ اتنی نیچ حرکت کر سکتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آپ کو تو زندہ بھٹی میں بھی جھوکا جائے تو ابھی پرانی ہوگا اور سن مامے آج سے تم مالک نہیں بلکہ نو کرو اور جو ہمارے کھیتوں میں تیس چالیس آدمی کام کرتے ہیں ان میں سے ایک ہو یہی تمہاری سزا ہے میں کھیتوں میں کام نہیں کروں گا میں کھیتوں میں کام کروں گا وگر میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے یہ جو میری بیوی ہے نا یہ بھی اس چوری میں برابر کی حصے دار تھی میں چاہتا ہوں یہ بھی کھیتوں میں کام کرے کیوں نہیں کیوں نہیں سارے پیسے میں نے اس بخصے میں رکھتی ہیں اسے ماں جی کو دے دیجئے پیسے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو بھی کچھ اکل وقت ہے کی نہیں یہ پیسہ ماں جی کو دے کر آپ ان کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں پتا ہے خطرے میں آپ بھی کتنے بھولے ہیں اری ماں جی کی عادت ہے بکسہ سرحہ نہیں رکھ کر سونے کی اگر کسی رات ماں جی کی نیت خراب ہو گئی اور وہ پتھر سے ماں جی کا سر پھوڑ کر پیسہ لے کر گائب ہو گئی تو تم ٹھیک کہتی ہو پیتا جی یہ بکس آپ سورو کو ہی دے دیجئے مجھے تمہیں نہیں تو اور کسے نہیں اسے رکھو یہ جوکم کا گام ہے اسے تم ہی سمالو اچھا جیسے آپ لوگ ٹھیک سمجھیں آپ لوگ کہتے ہیں تو یہ خطرہ بھی میں اٹھا لیتی ہوں ویسے ماں جی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں ہے نا ماں جی مبارک ہو چال کی داد دینے پڑے گی اچھا کھیل دی ہو آپ ہی سے سکھا ہے ساسو جی لیکن اتنا یاد رکھنا کی میں اس کھیل کی پرانی ماہر ہوں آج تک میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا ابھی تک آپ کچھے کھلاڑی کے ساتھ کھیل رہے تھے ساسو جی میری جیسے پیشےور کھلاڑی کے ساتھ آج تک آپ کا پالا نہیں پڑا تھا آپ اپنے موروں کی فکر کیجئے ساسو جی تجھے اندازہ نہیں ہے کہ تو کتنا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے خطرہ نہ ہو تو کھیل کھیلنے کا مزہ کیا ہے ساسو جی اور پھر آپ جیسے کھلاڑی کے ساتھ کھیل کھیلنے کا موقع روز روز تھوڑی ملتا ہے بہت شوق ہے کھیلنے کا تو ٹھیک ہے کل بارہ بچنے سے پہلے یہ سارا روپیا تم خود اپنے ہاتھوں سے لاکر مجھے دوگی یہ میری چنوٹی ہے بیوی جی آپ کا ٹیلیگرام کس کا تار ہے بہو رمیش کو کولیج سے نکال دیا گیا ہے کیا یہ وہ ڈاکٹی یہ کیا کر رہی ہو بہو کچھو کہ مچو میری بہو میری باک سنو میری باک سنو ہرگز نہیں میں اب یہاں ایک پل بھی نہیں رہنے والی میرا باک کوئی راچل سا بیکاری نہیں میں ان کے سامنے جاکے کھڑی ہو جاؤ تو وہ میرے پتی کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں بہو یہ عزت کی عزت کا سوال ہے میں تمہارے ہاتھ چوڑتی ہوں ماں یہ سب کیا ہو رہا ہے میں بتاتے ہیں میرے پتی نے ڈاکٹری پڑی ہے اور وہ شہر میں ایک اسپطال بنانے چاہتے ہیں اس کے لئے میں نے تمہاری ماں سے چھے لاکھ روپے مانگے اور جانتے ہونا نے مجھ سے کیا کہا کہتے ہیں یہ راجو کی جائیداد ہے اور اس کی جائیداد کا ایک بھی پیسہ کسی اہرے گہرے کو نہیں دیا جا سکتا ساری جائیداد تو بھائیہ کے نام پر ہے اس خاندان کے اکیلے بھائیہ ہی وارث ہیں میں تو سوتے لہا ہوں یہ تو کیا کہہ رہا ہے منہ ماں نے تو بینہ سوچے کچھ کہہ دیا ہوگا لیکن تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے تجھے اسپطال بنانے ہیں بتا تجھے کتنا روپے چاہیئے چھے لاکھ روپے ٹھیک ہے شروع چھے کل جو روپے تم کو سامال کے رکھنے کے لیے دیئے تھے وہ ذرا لے آنا چھے بھائیہ میں تمہارے سارے روپے اسپطال خود دے سوچ سمیتھ واپس لوٹا دوں گا کیا کیا کہا تُنے تُو پاگل ہو گیا جو تیرا میرا کر رہا ہے ارے منہ یہاں جو کچھ بھی ہم سب کا ہی تو ہے یہ لیجئے یہ پیسے رمیش کو دے دو بھائیہ میں یہ روپے میں ماں جی کے شباتوں سے لینا چاہوں گا ہاں یہ تو اور بھی اچھا ہے شروع یہ پیسے کا بکسہ ماں جو دے دو چیز ایک منٹ بھائیہ وقت کیا ہوا ہے 12 وقت میں دو سیکنڈ بات نہیں ہے لاؤ بہو بڑکے وارا بڑکے وارا سنیئے ایک بات کہوں شہر میں اسپتال کھلنے کی بجائے اگر اپنے گاؤں میں ہی خیراتی دوا کھانا کھول دیا جائے ماں جی کے نام سے تو ان کا سمان کتنا بڑھ جائے گا نا واہ کیا بات ہے ماں جی کے نام سے خیراتی اسپتال اب توجہ ایسے ہی ہوگا شانتی شانتی پیارے بھائیوں اور بہنوں آج ہمارے گاؤں میں ایک خیراتی اسپتال کی نیو رکھی جا رہی ہے اس مہان کاریا کا اُدھاتن ہماری مہان ساسر جی کے شب ہاتھوں دوارا ہوگا جن کے پویتر نام پر اس اسپتال کا نام رکھا جائے گا سالیا 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 لائی اور یہ دوسرا ہار ہمارے ڈاکٹر ساپ کے لئے ہے جن کے کر کملوں سے آپ کا علاج ہوگا یعنی کہ ہمارے پیارے دیور جی جو پانچ سال تک شہر میں آنکھوں میں تیل ڈال کر پڑھتے رہے اور تمام ڈگریہ حاصل کرنے کے بعد آپ کا دکھ دور کرنے آئے ہیں ڈالیا 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 بھابی جی یہ ہار بار مجھے یہ تو پہلا ہار ہے دیور جی ابھی تو بہت ہار باقی ہیں کیا مطلب مطلب انہی ہاروں میں تو آپ کی جیس ہے دیور جی اے بات دیارو اے ناواتی دیکھ رہی ہو اس کو کیسے پھولوں کے ہار پہنا رہی ہے پر صور جب میں دیوی کے مندر میں گیا تھا تو بکروں کو بلی پر چلانے سے پہلے ایسے ہی پھولوں کے ہار پہنایا جا رہی ہے اس کو تو کچھ کر بڑ لگ رہی ہے کہ اس کو بھی تو لیکھیں اے انسپیکٹر صاحب دیکھا ماں کے نام کا کتنا پرتاب ہے ابھی ہسپتال کی نیپ بھی نہیں پڑی اور انسپیکٹر صاحب چلائے آئیے انسپیکٹر صاحب آئیے مو میٹھا کیجئے میں مو میٹھا کرنے نہیں آیا ہوں میں ڈیوٹی پر ہوں کچھ خاص نہیں بس آپ کی بھائی کی میڈیکل کی ڈگریہ دیکھنا چاہتا ہوں مو میڈیکل کی ڈگریہ دیکھنا چاہتے ہیں اسپیکٹر صاحب آپ یا تو میرے بھائی کا مزاق اڑا رہے ہیں یا اس کا اپمان کر رہے ہیں میں صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں آپ اپنے بھائی سے کہیے وہ اپنی ڈگریہ دیکھا دیں میں اتمنان کرلوں گا اور چلا جاؤں گا آپ میرے بھائی پر شک کر رہے ہیں بات کو بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ دیور جی سے کہیے نا اپنے ڈگریہ دیکھا دیں تم ٹھیک ہے تھیوں شروع ربیش دیکھا دیں اپنی ڈگریہ انسپیکٹر صاحب ایک منٹ پلیز انسپیکٹر صاحب بات بڑھائی ہے نہیں آپ چاہے تو کچھ روپے پیسے لے کر یہ کیا کر رہے ہیں انسپیکٹر صاحب کولٹ چھوڑیے میرے بھائی کا میرا بھائی کو چور اچھکا جب اس کے ساتھ اس طرح برطاف کر رہے ہیں آپ کا بھائی اسی برطاف کے لائک ہے کیونکہ یہ دھوکے باز اور جھوٹا ہے مجھے خود سے نیک کوشش کر رہا تھا آپ کے بھائی کے پاس نہ کوئی ڈگری وگری ہے اور نہ ہی آپ کا بھائی ڈاکٹر ہے یہ کیسے ہو سکتا انسپیکٹر صاحب بکسے بھر کا ڈگریہ شہر سے لائے تھا میرا بھائی وہ ڈگریہ نہیں ہی ردی کاغذ ہوں گے جو دور پہ کلو شہر میں ملتے ہیں اتنا بلا وشواس گھات کیا میرے بھائی نے میری ماں کا سپنا توڑ دیا اس نے نکلی ڈاکٹر بننے کے جرم میں میں اسے گرفتار کرتا ہوں ایسا مت کیجئے انسپیکٹر صاحب ایسا مت کیجئے ہماری عزت دھول میں مل جائے گی میری ماں کسی کو موہ دکھانے لائک نہیں رہے گی میں آپ کے پہوں پر تا ہوں انسپیکٹر صاحب میری ماں کے سممان کیلئے اس سے بخش دیجئے اس سے بخش دیجئے اس سے بخش دیجئے انسپیکٹر صاحب آج تو اسے میں چہتابنی دے کر چھوڑ دیتا ہوں لیکن دوبارہ اگر اس نے ایسے غلطے کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا بہت بہت شکریہ انسپیکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ملائک ملائک دھکے بارس تُنے میری ماں کے ساتھ اتنہ بلا وشواف غات کیا سارا گاں اس پر چھوڑ رہا ہے اس کی حسی ہو رہا ہے تُو ساری زندگی اس کو دھوکہ دیتے رہا کہ تُنے ا کو خش دیتی ہے راچو راچو اسے اللہ دیجئے ماتڈ پیچارے دیور جی کو ان کا ہی ہاتھ دھاری پڑ رہا ہے اگر آپ یہ پیٹنا شروع کر دیں گی تو پیچارے چھین نہیں پائیں گے مجھے اس گھر میں نہیں کھیتوں میں مزدوروں کی طرح کام کرتا ہوا دکھائی دینا چاہیے اب جا کھڑے کھڑے موٹیاں دیکھنا چاہاں چاہاں راجو بیٹا ان پیسوں کا کیا کروں جو تم نے رمیش کو دیئے تھے انہیں سورو کو دے دیجئے باہو شترنج کی کھیل میں بڑا بزا آ رہا ہے نا سامنے والوں کے مورے پر مورے پٹھ رہے ہیں ہاں بابو چی کل تو صرف پیادا ہی پٹھا تھا آج وزیر بھی پٹھ گیا بہنا اور کتنا کام کراؤ گئی دیدہ دی سوا سے شام ہو گئی جان دے لوں گئی کیا مجھے یہ کیوں لان میں اچھی والی شہر میں تھی مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے مجھے میری باپ کی یاد آ رہی ہے کھانا تیاریں سب بھکڑ آ جاؤ کھانا 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 لگیا کھانا لگیا کھانا لگیا یہ روٹی یہ مین ی بیاں ہے ہمیں نہیں کھانا جاس باراب Wie مارک Avatar میں یہ کانا پہلان کو کھیلاتی ہون کھانا می scrolling تو ی ,کھانا آپ سے تو جاندہ یہ کتا خوسکسمت ہے آپ کو آٹیں اکتا ملیں گی آل sous cu ropes کتے نہ چھیل لیتے ہیں سیادہ بھی گیا وزیر بھی گیا اب بس صرف رانی بچی رانی ہاتھ میں آجائے بس تو شے اور مات بانڈو 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 کہاں مر گیا بانڈو چھوڑ دو مجھے میں کہتی ہوں چھوڑ دو اتی آسانی سے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے مہرانی بڑی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہو بہت اکس کے پکڑنا اسے آپ چنتہ مز کیجئے بابو جی میں نے برابر آنٹی میں لیا ہوا ہے چھوڑ دے مجھے بیٹا یہ خون یہ خون کیسے نکلا مجھے کچھ نہیں ہوا بیٹا یہ ایسی حالت میں زیادہ بولنا ٹھیک نہیں میں بتاتی ہوں انہیں ماں جی سیری سے نیچے ہوتا رہی تھی اچانت چکر کھا کر نیچے گر گئی ہائی بلڈ پریشر میں اکثر ایسی ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر ہاں ہاں بیٹا ہائی بلڈ پریشر اور یہ ان کو اکثر ہوتا ہے جن کو چربی زیادہ چڑ جاتی ہے نہیں بیٹا مجھے کچھ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا میری سہیلی کی ماں کو بھی یہی بیماری ہوئی تھی لاپر بھائی کی وجہ سے اسے خون کی سو اولتیاں ہوئی پیچاری ایسی تڑپ تڑپ کر مری کہ بھگوان دشمن کو بھی ایسی موت نہ دے شپ شپ بول سرو یہ ٹھیک ہے ریا ماں تیری زندگی میرے بہت کیمتی ہے لیچا ماں میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں ارے سنو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں ماں جی کی کوئی فکر نہیں ہے ہم نے تو ڈاکٹر کو پہلے سے ہی خبر کر دی تھی ابھی آتے لو آگئے ڈاکٹر صاحب آئیے ڈاکٹر صاحب دیکھیں انہیں کیا ہو گیا کیا ہوا آپ مریض میں نہیں مریض یہ ہے مریض یہ ہے مریض کہا مریض گڑڑڑ بہت گڑڑ آپ ایک کام دیجئے ان کی لئے دو بابو دو گھر سپیت کپڑا ایک ہنڈی اور آگ کا اتزام کیجئے یہ آپ کیا کہہ ہے ڈاکٹر صاحب گڑڑ بہت گڑڑ ان کو دوا کی نہیں دوا کی ضرورت ہے آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا کہ دوا کی نہیں دوا کی ضرورت ہے پہلے چیت کو کیجئے کروں گا ضرور کروں گا کیا ہو گیا یہ میرا ماما جی ماما جی دیکھیں نا ماں کو کیا ہو گیا آبے چک ماما ج بان وقت بہت کام ہے میکہ الاجت شروع کردینا چاہیئے ہم خب ہم threat ہمیں 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 آہ 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 باپری کپڑے کا ہولٹے چار سو چالیس ووٹ اس کا مطلب یہ عورت اپنے دماغ کا استعمال کچھ جیدہ ہی کرتی ہے خدرناک بہت ہی خدرناک دوکٹس صاحب اس کا کوئی تو علاج ہوگا بلکل ہے ان کو نیم کے پتوں کا سربت پیلایا جائے نیم کے پتے؟ پیلاو نہیں راجو میں نہیں پیوں گی بٹا اسے پیلو ماں اسے آپ کی دبیں ٹھیک ہو جائے گی یہ خات کروا ہوتا ہے میں نہیں پی سکتی ماں آپ نے راجو کی خدر پیلو مکتری پیا جائے گا راجو کی خدر پیلو پیلو ماں پیلو ماں دوکٹس صاحب اب تو میری ماں بچ جائے گی نا پوشش کرنا میرا فرش ہے اب تو دوا پلا دی اب انہیں سوی دینا پڑے گا دوکٹس صاحب یہ انجیکشن تو بہت بڑا ہے اس کا اثر بھی بہت بڑا ہے ایک دن گدی کو دیا تھا گوڑے کے ریس میں پہلے آئی تھی میری ماں میری میں شکن نہیں روکی پاہ پکڑو پاہ پکڑو انجیکشن لے نو ماں آجو بتا ہو گیا جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا عاش نی آرام کی جرورت ہے کھانا پینہ بند بکتر سے اترنا نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ساپ سارا گھر سارا کاروبار یہی تو سمالتی ہیں دن بار میں سیکھڑو بارے نے تجوری کھولنی اور بند کرنی پڑتی ہے اپنی ذمہ داری کا بوچ کون اٹھائے گا ارے با یہ جو بہوچی آئی ہیں وہ کس انکام آئیں گی چل ہاتھ میں پڑھی لکھی ہوں اور ایسے چھوٹے موٹے کاموں سے میری عزت گھٹی ہے سمجھیں تو ہوں گا ایک ہاتھ نا تو سوسری پڑھائیں لکھائیں سب دھری کی دھری رہ جائے گی چاویاں تو تجھے لینے ہی پڑھیں گی لیکن 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 کچھ نہیں ماں چاوی دینا چاوی ماں دو نا چاوی وہ نہیں سمال پائے گی بیٹا دیکھتا ہوں کیسے نہیں سمال دی لاؤ راجو آج سے تمہارے اوپر اس گھر کی پوری زمداری ہے لو رکھو چاوی نہیں میں چاوی نہیں رکھو میں نے کہا نا بہور ساس کا بوجھ اٹھانا بہو کا کرتب بھی ہوتا ہے چاوی رکھ لو بیٹی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو رکھ لیتی ہوں چاوی چاوی سرو سرو کیا ہوں تمہیں اے بھوان ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی دلٹی صاحب یہ کیا کر رہے ہو مجھے معلوم ہے مجھے کیا ہوئے تم حسریوں مگر بتاؤنا بات کیا ہے بات یہ ہے کہ ارے بات کیا بتاؤنا تم بہت بنے والا بات Oliver کہ چاو میں بات بنے والا ہوں مہ سرو GPS ڈے جی مالک ملک 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 میرے انجرکسوں کی آسان ایک ج cop دواؤدی ملک کیا ہو رمضس صاحب کیلش بهلاد اور فیول پام پل منو خراب ہوئی گئے ہمیں شہر جا کے ٹریکٹر کے پارٹس لے آنکہ چامپا جی بابو جی تو گھر پہ جا کے بول دے کہ ہم کل صبح تک آئیں گے اچھا بابو جی چلتے ہیں اچھا بہن جی میں چلتا ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے میں پھر آنگا اور ہاں یہ سارا سامان میں آپ لوگوں کے لیے لائے ہوں اور شروع کے لیے یہ کسر یہ کسر کس لیے بھائی صاحب ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسر گھر بھتی استرید دودھ میں ملا کے پیئے تو سنتان گوری چٹی اور خوبصورت پیدا ہوتی ہے اچھا اس سے کہیے گا کہ یہ روز دودھ میں ملا کے پیئے اچھا چلتا ہوں نماز بہت دنوں کے باتے ہی کی کہ لڈڈو ہمیں کھانے کو ملے ہیں ترا صبر کرو بھئی ارے بہنہ اگر سروع آگی تو یہ سب کھانے کو نہیں ملے گا پہلے میری بات سنو رمیش بیٹا جی ماں یہ لے چابی اور میری علماری میں سے زہر کی وہ بوتل نکالا جی ہری بہنہ یہ زہر کی بوتل کائے کو منگواری ہو ہم سب سے خودکوشی کروانا چاہتی ہو کیا تمہیں نے پوچھا تھا نا بھئیہ کہ میرا آخری داؤ کیا ہوگا یہ میرا آخری داؤ ہوگا میں سمجھا نہیں پانی سر سے گزر چکا ہے اب اس گھر میں یا تو وہ زندہ رہے گی یا میں ملکل ٹھیک اب جو قدم آگے بڑھایا ہے اسے پیچھے مت ہاتھ آنا اس کی موت میں ہی ہماری زندگی ہے یہ لو ماں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی مجھ سے چھوڑ دیں گی راجو پیٹا ہاں ماں سرو کی ماں نہیں ہے اور یہ اس کا پہلا بچہ ہے اسی لئے دیکھ بال تو ہمیں ہی کرنی ہوگی آج اس کے پیٹا جی آئے تھے اور یہ کیسر دے کر گئے ہیں اسے دودھ میں ملا کر ضرور پلا دینا اس سے کیا ہوتا ہے ماں اس سے بچہ گورا اور سندر پیدا ہوتا ہے اچھا میں ابھی بلا دیتا ہوں شروع یہ دیکھو میں تمہاری لئے اری کیا ٹھوکا پیٹی کر رہی ہو اور وہ بھی اس حالت میں چلو نیچے اترو یہ میری اتنی بڑی تصویر کیوں لگا رکھی ہے جاز کی بات ہے پہلے مجھے اپنی پاہوں میں اٹھا پھر بتاؤں گے یہ لگ کہتے ہیں کربتی عورت کی آنکھوں کے سامنے جس کا چہرہ ہمیشہ رہتا ہے اس کے ہونے والے بچے کا چہرہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے سچ اور اسی لئے میں نے تمہاری تصویر لگائی ہے تاکہ تمہارا چہرہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہی اور پھر تھوڑی دنوں میں بلکل تمہارے جیسا ایک ننہ منہ راجو پیدا ہو پھر تو تم یہ تصویر ہٹا ہی دو اور اپنی تصویر لگا لو کیوں کیونکہ پہلے لڑکی ہوگی جاؤ جی پہلے لڑکا ہوگا میں کہہ رہا ہوں نا پہلے لڑکی ہوگی لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی یہ کیا ہے کیسر کیسر اوہ دودھ دودھ کہاں گیا پر جاک آ رہے ہو یہ کیسر تمہارے پتا جی دے گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اسے دودھ میں ملا کر پینے سے ہونے والا بچہ گورا چھٹا اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ دودھ تھنڈا ہو جائے اس سے گٹا گٹ پی جاؤ لو ایک منٹ ایک منٹ میں اس میں تھوڑا اور کیسر ملا دیتا ہوں تاکہ بچہ خوب گورا ہو یہ کیسر ایک مہینے کے لئے ہے آج یہ ختم کر دو گے کیا ختم ہو جائے تو اور آج جائے گا تم جلدی سے دودھ پیلو اپنے ہاتھوں سے پھلاو نا اپنے ہاتھوں سے پھلا دیتا ہوں کیا ہوا میں پہلی بار تمہارے ہاتھوں سے کیسر کا دودھ پیری ہوں نا میں بھکوان کے سامنے ماتھا ٹک کر آتی ہوں کیا بات ہے چمپا تم نے مجھے دودھ پینے سے کیوں روک دیا اس لئے دیدی کی جو کیسر والا دودھا پینے جا رہی تھی اس میں زہر ملایا ہوا ہے کیا زہر ہاں دیدی میں نے اپنے آنکھوں سے ماجی کو کیسر میں زہر ملاتے ہوئے دیکھا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہوا ہے دیدی ایسا ہوا ہے میں اپنے سوہ کے قسم کھا کے گئیتی ہوں ایسا ہی ہوا ہے موسیقی ارے شروع کیا ہوا تمہاری پوجہ ختم ہوئی کے نہیں جلدی آؤ تو تھنڈا ہو رہا ہے موسیقی پوجہ ہو گئی تمہاری موسیقی 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 ڈاکٹر کو بلانے گئی بلانے تو اس سے ابھی سچائی کا پتہ چل جائے گا تو نے مجھے اپنے سگے بیٹے سے بھی زیادہ پیار کیا ہے اور وہ مجھے ایسی ماں کی خلاف بھڑکا رہی تھی اس نے تجھے ہتھیارن کہا ہے وہ کہتی ہے تو نے دودھ میں زہر ملایا ارے وہ آباغن یہ نہیں جانتی کہ ماں کی ممتہ زہر کو بھی دودھ بنا دیتی ہے میرے پتا جی تو صرف کیسر دے گئے تھے لیکن تمہاری ماں نے اس میں زہر ملا دیا موسیقی ماں اس سچار میں آنے کے بعد بچے کے مو سے جو پہلا شب نکلتا ہے وہ ماں ہوتا ہے بڑا ہو کر وہ بہت کچھ سیکھتا ہے بولتا ہے لیکن میں نے ماں کے لبا اور کچھ نہیں سیکھا کچھ نہیں بولا کچھ نہیں جانا بھولو ماں میرے تم نے یہ سب کیوں کیا تم نے بس اتنا کہہ دیا ہوتا دیکھ راجو مجھے تیری ساری جیدہ چاہیے یہ انگوٹا لگا دے تمہاری قسم ماں میں انگوٹا کاٹ کر دے دیتا اگر تم کہتی تو میں اپنا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دیتا پھر تم نے یہ سب کیوں کیا ماں بولو ماں یہ سب کیوں کیا ماں تیری اس اب آگے بیٹی کی آخری خواہش ہے اسے ضرور بوری کر دینا ماں عورتوں کا سمشان میں جانا بنا ہے لیکن تم میرے لیے ضرور آنا اور میری چتہ جلنے سے پہلے مجھے ایک بار سچے دل سے بیٹا کہہ کر بھوکارنا کیا کہ میں شانتی سے مر سکھوں بس ماں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور کچھ نہیں ماں متنم با را ب thinner موسیقی موسیقی ہم نے تمہارے پدی کو کمرے میں بند کر رکھا ہے اور اس کی چابی ہمارے پاس ہے اچھا ہوا تم ڈاکٹر صاحب کو یہاں لے آئی بچارہ زندگی کی آخری دہاں سے گم رہا ہے پر اس کی چاند تو بچانے پڑے گی نا لیکن اس کے لئے تمہیں ایک چھوٹ ایسا کشٹ اٹھانا پڑے گا وسیعت کے کاغزات پر دستکت کرنے پڑے گے کمینو زندگی بھر تم میرے راجو کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے اور آج اس کی موت کا بھی سوڈا کرنا چاہتے ہو اور جانور بھی اس نے بے رحم نہیں ہوتے تمہیں دولت ہی چاہیے نا لے لو بتاؤ کہاں کرنا ہے دستکت رمیش دن میں ان کاغزوں پر دستکت نہیں کروگی دروازہ کھول دو بہو کیا تو پاگل ہو گئی ہے ماں چھوڑ مجھے چور بدماشوں کا بھی ایمان ہوتا ہے وہ بھی بھگوان سے ڈرتے ہیں لیکن ہم لوگ ہم لوگ اتنا نیچے گر گئے کہ اس بھولے بھالے راجو کی جان رہلے پر تلگ ہے جو زندگی پر بھگوان کی نہیں مجھ جیسی ڈائین کی پوچھا کرتا رہا لیکن آج آج اگر ہم اسے بچا لیں تو ہو سکتا ہے ہمارے پاپ دھول جائے ہو سکتا ہے بھگوان ہمیں ماف کر دے لیکن لیکن آج اگر وہ مر گیا تو یہ صرف راجو کی ہتیاں نہیں ہوگی یہ ہر ماں کی ہتیاں ہوگی ماں شت کی پوچھتاں کی ہتیاں ہوگی اور ہتیاں نہیں ہوگی میں ہی ماں کیا بسواس کر رہی ہو بہنا یہ جان اگر راجو کیلئے تمہارے من نے ممتا کہاں سے جاگ اٹھی جس دولت کو پانے کے لئے ہم نے پندرہ سال تک جھگ ماری اسے ایسی ہی لٹا دیں گے کم سے کم اپنے سگے بیٹے کے بارے میں تو سوچ کہے کہیں نے تو اپنے بھرت کے لئے رام کو صرف چودہ سال کا بنواز ہی دیا تھا لیکن میں نے بھرت کے لئے اپنے رام کو موت دے دی ربیش اگر تیرے دل میں اپنی ماں کے لئے ذرا سا بھی پیار اور آدھر ہے تو تیرے مجھے چاہ دیا پہلے مجھے وسیعت کے کاغذ دوں پھر میں چاہ بھی دوں گا دیکھ پیٹا شروع شروع یہ وسیعت کے کاغذ مجھے دے دے ماں اور نہ میں اپنی ماں سے اس طرح بات کرتے ہیں یاباش بیٹا اچھا کیا بہت اچھا سیلا دیا اپنی ماں کے دودھ کا لیکن اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے ربیش یہ تو بھگوان کی لاتھی ہے جو آج تھپڑ بند کر میرے کال پر پڑی ہے ثابت کر دیا مجھے جیسی ناگن کی کوک سے تو جیسا سپولا ہی پیدا ہو سکتا ہے میرے راجو جیسا بیٹا نہیں لیکن اتنا یاد رکھنا تو چاہے میری جان لے میں یہ کاغذ تجھے نہیں دوں گی یہ کاغذ مجھے دے ماں اور نہ مجھے دوسرا راستہ یہ آرکھ بھاگل ہوگی یہ رمیش یہ کاغذ مجھے دے ماں یاد عجو یاد عجو یاد عجو یاد و شيء آتا hiش یاد یاد عجو یاد 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 rayو 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 ray rayو 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 ray이는 موسیقی 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 بابو جی میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ سنتان کا کرتب یہ ہے کہ بڑا پہ میں اپنی ماباپ کی سیوہ کریں لیکن شاید یہ میری قسمت میں نہیں تھا اس لیے میں نے زمین چیداد ماں کے نام کر دی ہے میری ماں کا خیال رکھنا بابو جی چلو سرو ماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ میں جانتی ہوں بیٹا میں تیری گنے گار ہوں جو چاہے مجھے سزا دے لیکن اپنی ماں کو چھوڑ کے بچا بیٹا بچا یہ زمین زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے میرا بیٹا میرا راجو چاہیے میرا بیٹا چاہیے میرا راجو بیٹا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو تھانکس پر ضرور کلک کریں اور اپنا پیار بھیجیے میرا راجو Himیو مجھے کا پیار نمیرا کریں نمیرا قلقا کچھ بیٹا در آپ نمیرا